تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے عند سماع القرآن قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے فی مجالس ذکر ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے فی اوقات الخلوہ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لئے پچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے فَإِلَّمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ اگر تیرا دل پران سے گھبرائے اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے تنہائی میں گھبرائے تو پھر اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل اطاف فرمائے تیرا دل مر چکا ہے تنہا بیٹھ نہیں سکتے گھبرانے لگتے ہیں کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں کبھی موبائل آن کرتے ہیں حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے تو بھائیو اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے اور زندہ دل لے کر اگر موت آگئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں اس سے خوبصورت کوئی پیغام